بسم اللہ الرحمن الرحیم الفق المیسر جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھیں گے انوان ہے المسہ علی الاسابت والجبیرتی المسہ علی الاسابت والجبیرتی مسہ پٹی اور پلاستر پر یعنی پلاستر جو ہوتا ہے اس کے اوپر اور اسی طرح پٹی جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو مسہ کا حکم کیا ہے وہ آج ہم پڑھ لیں گے قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور اس کے بعد کیا آپ پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے اس کے بعد اذا جریح عضو وربیت بی اصابت وکان صاحب الاسابت لا يستطیع غسل العضو ولا مسہو یمسہ اکثر ما شد به العضو من فوقہ ولا يزالو یمسہو الہیل تئیم الجرحو اذا جریح عضو جب کسی عضو پر زخم لگ جائے وربیت بی اصابت اور اس کو باندھی جائے یعنی کوئی بھی پٹی باندھی جائے وکان صاحب الاسابت اور جو صاحب اصاب ہے یعنی پٹی والا جو ہے یعنی جس نے پٹی باندھی ہے اس پر خود لا يستطیع اب وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ غسل العضو اس عضو کو دونے کی ظاہر سے بات ہے پٹی تو تو بھی باندھی ہے یعنی زخم لگ گیا اور اس کے بعد وہ اس کو دونے پر استطاعت نہیں ہے یعنی قادر نہیں ہے ولا مسہو اور نہ اس کے مسہ پر یمسہو اکثر ما شد بیہی العضو من فوقی کہہ رہے کہ اب مسہ کر لے گا اکثر اس حصے کا جو اس کے ساتھ باندھا گیا ہے اس عضو کے ساتھ من فوقی اس کے اوپر سے یعنی اس کے اوپر سے پھر وہ مسہ کر لے گا ولا يزالو یمسہو اور برابر مسہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ زخم ٹھیک ہو جائے یعنی جب تک اس کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے تب تک وہ مسہ کر سکتا ہے اس پر ولا يشترتو ان یکونا قد شد العصابت على طہارتن کہہ رہے کہ اب اس کی شرط نہیں ہے ان یکونا کی وہ قد شد العصابت کہ اس نے باندھی ہو جو پٹی باندھی ہو اس کے اوپر زخم کے اوپر على طہارتن طہارت پر یعنی یہ اس کے لئے شرط نہیں ہے کہ اس نے پہلے اس کو دویا ہو اس کے بعد اس پر پٹی باندھی ہو اور اس کے بعد اس پر وہ مسہ کر سکتا ہے نہیں یہ شرط نہیں ہے اس کے لئے یہ پیچھے گزر چکا ہے وہ مسہ کے بارے میں تھا جو خفین کے متعلق مسئلہ تھا لیکن یہاں پر جو زخم چونکہ معذور ہے اس وجہ سے وہ اس کے اوپر سے ہی مسہ کر سکتا ہے اس کے بعد ہے اسی طرح جب ٹوٹ جائے کوئی عضو و شدت علیہ جبیرتن اور اس پر باندھی جائے کوئی بھی پلاشتر باندھ جائے یم سہو علیہ جبیرتی تو مسہ کر لے گا اسی کے اوپر سے پلاشتر کے اوپر حتی یلتہ ایمال جرو یہاں تک کہ زخم ٹھیک ہو جائے تب تک یعنی مسہ کر سکتا ہے اس پر وَلَا يُشْتَرَتُ شَدُّ الْجَبِیرَتِ علیہ تحارتن اور یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے اس کے اوپر یعنی جو پلاشتر کے باندھنے کے اوپر شرط نہیں ہے کہ وہ تحارت پر باندھا ہو یہ شرط نہیں ہے یعنی بغیر تحارت کی اگر انہیں اس کے اوپر سے پلاشتر لگایا تو اس پر مسہ کر سکتا ہے یہاں وہ شرط نہیں ہے جائز ہے کہ مسہ کر لے علیہ جبیرت احدہ رجلائنی یعنی پیروں کے دونوں پیروں میں سے ایک پیر کے پلاشتر پر مسہ کا یعنی کر لینا جائز ہے وَيَغْسِلُ الْرِجِلَةِ الْأُخْرَى اور دوسرے کا دونا یعنی اگر کسی کے پیر پر زخم لگا ہو ایسا زخم لگا ہو کہ اس کو دو نہیں سکتا تو اس کے اوپر جو اب وہ جیسے پلاشتر لگائے گا یا کوئی بھی چیز یا اس کے اوپر پٹی باندھ لے گا تو اس پر یعنی اگر کسی ڈاکٹر نے منع کیا کوئی اس کو پانی نہ ڈالے تو اس پر وہ مسہ کر سکتا ہے اور ایک مسئلہ کیا ہے یہاں پر کہ یہ مسئلہ ہے کہ ایک پیر کو مسہ کر سکتا ہے وہاں پر وہ اور ایک کو دو سکتا ہے کہہ رہے ہیں کہ باطل نہیں ہوتا ہے مسہ پٹی کے پلاسٹر کے گرنے کی وجہ سے زخم کے ٹھیک ہونے سے پہلے یعنی اگر زخم ٹھیک نہیں ہوا تو اس سے پہلے پلاسٹر گر گئے پٹی گر گئی تو اس سے مسہ باطل نہیں ہوتا ہے یہ کہنے کا مطلب ہے یہ جوزو تبدیل الجبیرہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جائز ہے یعنی پلاسٹر کو تبدیل کر لینا یا پٹی کو تبدیل کر لینا بغیر ہی ہے یعنی بغیر مسہ کے ہی یعنی اس کو مسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یعنی میں نے تو اس پٹی پر یا اس پلاسٹر پر تو میں نے مسہ کر لیا تھا اب یہ گر گیا یا میں نے چینج کر لیا اب میں نے الگ سے اس کا مسہ کر لینا یہ ضروری نہیں ہے البتہ اس کے بعد ہے لا یجب اعادت المسیلہ اس پر اعادت مسہ جائز یہ بہتر نہیں ہے ضروری نہیں ہے ولیکن ابزل ہے این یعید المسحہ بعد تبدیل الجبیرتی ہے کہ مسحہ کو دورا لے بعد تبدیل الجبیرتی پلاسٹر کی چینج کرنے کے بعد یعنی تبدیل کرنے کے بعد جو پٹی باندھ لی ہو اس کو تبدیل کرنے کے بعد اس پر مسحہ کر لینا بہتر ہے ضروری نہیں ہے اذا رمیدہ احادون وناہاہو طبیب مسلمون حاضقون انغسل العینین جازلہو المسو کہہ رہے ہیں کہ اذا رمیدہ یعنی جب کسی کی دکھ جائے کوئی جب کسی کے آنکھ دکھ جائے ونہاہو طبیب مسلمون حاضقون اور اس کو ماہر مسلمان ڈاکٹر جو یہ روک دے کس سے انغسل العینین آنکھوں کے دونے سے جازلہو المسو تو اس کے لئے اس پر مسحہ کر لینا جائز ہے یعنی یہ تب ہے جب کوئی ماہر ڈاکٹر اس کو کہہ دے کے یعنی یہ تو اپنے آنکھوں پر پانی نہیں ڈال سکتا ہے تو اس وقت یہ حکم ہے کہ وہ اس پر مسحہ کر سکتا اسی طرح ہے اب کیا ہے نیت شرط نہیں ہے مسحہ میں خفین پر یعنی خفین کے مسحہ پر جو ہے نیت شرط نہیں ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ اگر تیمم کر لے تو اس کے لئے نیت شرط ہے یہاں خفین کے مسحہ پر نیت جو ہے وہ شرط بلکل نہیں ہے والجبیت اسی طرح پٹی یہ پلاسٹر پر ورہ اسی اسی طرح سر کے مسحہ پر میں نیت ضروری نہیں ہے جو نیت جو شرط ہے وہ تیمم میں ہے یہاں پر نہیں ہے جیسے کہ اگر ہم سوچ لیں گے مسحہ پر تیمم کر لینا نیت یعنی مسحہ پر یعنی مجھے نیت کر لینی شرط ہے یہ نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے تو چلے ہو گئے ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ آگے پھر ہم کتاب الصلاة شروع کر لیتے ہیں جو شرط ہے